السلام علیکم ناظرین ایک متوفر سے آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں ایک اچھی گزل اپنے والد محترم جناب فیدہ کشتواری صاحب کی لے کر آیا ہوں مجھے امید ہے کہ پچھلی گزلوں کی طرح آپ اس کی بھی سرحانہ کریں گے اس پر زیادہ سے زیادہ تاثرات پیش کریں گے دھرد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا دھرد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا دھرد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا کیا بتاؤں تمہیں کیا سے کیا ہو گیا کیا بتاؤں تمہیں کیا سے کیا ہو گیا دوست اپنا ہی مجھ سے جدا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا درد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا کس کی پو جا کریں کس کو اپنا کہیں کس کی پو جا کریں کس کو اپنا کہیں ہر کوئی اب یہاں پر کھدا ہو گیا ہر کوئی اب یہاں پر کھدا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا درد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا ایک سپنا جو دیکھا تھا میں نے کبھی ایک سپنا جو دیکھا تھا میں نے کبھی آنکھ کھلتے ہی وہ بھی جدا ہو گیا آنکھ کھلتے ہی وہ بھی جدا ہو گیا درد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا درد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا کوئی منزل نظر مجھ کو آتی نہیں کوئی منزل نظر مجھ کو آتی نہیں میری نظروں کو جانے یہ کیا ہو گیا میری نظروں کو جانے یہ کیا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا درد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا اب تو گھر میں بھی آرام ملتا نہیں اب تو گھر میں بھی آرام ملتا نہیں ساز دل بھی فدا بے صدا ہو گیا ساز دل بھی فدا بے صدا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا زکم پھر سے ہمارا ہرا ہو گیا درد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا درد بڑھ کر تمہارا دوا ہو گیا ناظرین مجھے امید ہے آپ کو یہ گزل پسند آئی ہوگی والد محترم کا کلام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح پھر سے اس گزل کو سرہائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس پر تاثرات لکھیں گے زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں گے زیادہ سے زیادہ اس گزل تک اپنی دوست اور اقارب میں شیئر کریں گے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں والسلام